بسم اللہ الرحمن الرحیم بازار جانا کاف نیم زبر کم علف مد آٹ علف تا آٹا بازار جانا کم آٹا نون ہے نا لام علف لا نون علف نا لانا کم آٹا نا لانا بازار جانا کم آٹا نا لانا شاباز ٹھیک ہے چلیں آگے پڑھیں دال علف دار علف را دارا کافاو کو دارا کو جیم گاف زبر جگ دالوڑیے دے دالواؤ دو دارا کو جگ دے دو شاباز بے لف با بے رے زبربر بابر سین چے زبر سچ بابر سچ بے لف با تساکن بات کافری زبر کر تیلفتا کرتا ہے بڑیے ہے بابر سچ بات کرتا ہے شاباز سین علف سار علف را سارا علف مدعا پیلف پا آپا سارا آپا سین بڑیے سے سارا آپا سے میم تے زبر مت ڈال رے زبر در نون علفنا ڈرنا سارا آپا سے مت ڈرنا کاف لام زبر کل بے لف باز علف زار ساکن بازار کل بازار حیوہ ہو علف مدعا نون علف نا آنا کل بازار ہو آنا ٹھیک ہے ابھی ہم نے حج لگا کے پڑھا اب ہم راما پڑھیں گے میرے ساست پڑھئے بازار جانا کم آٹا نالانا دارہ کو جگ دے دو بابر سچ بات کرتا ہے سارا آپا سے مت ڈرنا کل بازار ہو آنا ٹھیک ہے پھر پڑھیں بازار بازار مت ڈرنا کل بازار ہو آنا شاہ بازار پھر سپڑھئے بازار جانا کم آٹا نالانا جانا دارہ 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 کو میں بولتا جاؤں گا اور آپ لکھتے جائیں گے اور ایک لائن میں پانچ لفظ لکھنے آپ کو جگہ چھوڑ چھوڑ کے ٹھیک ہے تھوڑا سا گیپ دے دے کے لکھنا ہے ایک لائن میں پانچ یا چھے لفظ آئیں گے اور جب جملہ ختم ہوگا تو ڈیش ڈالیں گے ٹھیک ہے چلے میں بولنا ہوں لکھئے بازار دیلیب باز دیلیبزہ بازار ساکن بازار لکھ لیا جانا چیمی لیبزہ نون لکھنا جانا شاباش کاف مین زبر کم آٹا نا نون ہے نا لانا ٹھیک ہے جملہ ختم ہوگا ڈیش ڈال دیجئے چلے اب اگلا جملہ شروع پورا لکھئے دارا ڈال لبدہ ریلیفرہ دارا کو جگ جیم گاف زبر جگ دے دو ڈال بڑی دے اور ڈال دو ڈیش ڈال دیجئے جملہ ختم ہوگیا اب اگلا جملہ لکھئے بابر بیرے زبربر بابر سچ سینچے زبر سچ ملا کے لکھنا ہے بات کرتا کافری زبر کرتے لفتا کرتا ہے بڑی ہے سیئے جملہ ختم ہوگیا اب آپ ڈیش ڈال دیجئے ٹھیک ہے کیا جملہ لکھا اپنے بابر سچ بات کرتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب جو ہے وہ اگلا جملہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لکھئے سارا سینی لفتا ریلیفرہ سارا آپا علیکماتہ پی لفتا آپا سین بڑیئے سین سین بڑھیئے سین سین بڑھیئے مت میم تے زبرمت درنا ڈال رئے زبر ڈر نون لفتنا درنا ٹھیک ہے جملہ ختم ہم ڈیش ڈال دیجئے کیا جملہ لکھا آپ نے پڑھیں سارا آپ سے مت ڈرنا شاباز چلیں اب اگلے جملہ لکھیں گے کاف لامد برکل بازار دیلیبوا دیلیبزہ بازار اسا کن بازار ہو ہوا ہو آنا جملہ ختم ہو گیا ڈیش ڈال دیجئے کل بازار ہو آنا ٹھیک ہے جو آپ نے لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ ذرا انگلی رکھیں اپنی کاپی میں اور دیکھئے آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں بازار جانا کم آٹا نالانا ٹھیک ہے یہی لکھا ہے آپ نے شاباز اب اگلہ جملہ دیکھئے دارہ کو جگ دے دو شاباز بابر سچ بات کرتا ہے لکھا آپ نے یہ شاباز اگلہ جملہ دیکھئے سارا آپا سے مت ڈرنا ٹھیک ہے شاباز کل بازار ہو آنا ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ جو آپ نے لکھا ہے اسی کو دوبارہ سے یہ سارے جملے دوبارہ سے آپ لکھیں گے کاپی میں اپنی اور پڑھ پڑھ کر لکھیں گے اور لکھنے کے بعد پھر پورا ایک بار پڑھیں گے ٹھیک ہے آج کی کلاس سے ختم کرتے ہیں اللہ حافظ